اور درد کی تصویر مقبوضہ کشمیر میں ایک سو پچانوے روز بھی زندگی بدستور قید ہیں قابض فورسز کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بھارتی جبر سے نجات کے لیے اسی لاکھ کشمیریوں کی نظریں دنیا کی طرف لگی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل ایک سو پچانوے روز سے جاری بدترین کرفیوں نے مقبوضہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں سکول، کالوجز، دفاتر اور تجارتی مراکس بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس بھی تحال موتل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے یہاں تک کہ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ننے پھول بلک بلک کر جان دینے پر مجبور ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں بنیاد انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور قابض فورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گھنا کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگس سے جاری کرفیو اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے قابض ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سینکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے شہر پسند اقدامات پر موڈی سرکار کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا ہے تاہم بھارت ہر دھرمی برقرار رکھے ہوئے ہیں دوسری جانی مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے چپ ساتھ رکھی ہے